اسلام علیکم سٹورنٹس یہاں بائیولوجی ٹیچر فیصل سعید سٹورنٹ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو آرڈیو ویڈیو لیکچرز کے ذریعے چیزیں جو ہیں وہ سمجھانے کی گوشش کی جاتی ہے لیکن چونکہ یہ ایک ڈسٹنس لرننگ پروسس ہے اس میں بہت سارے کچھ ایسے بھی ڈوابیکس ہیں سب سے پہلے تو یہ ڈوابیک ہے کہ آپ کا ایک فیزیکل انٹریکشن نہیں ہے ٹیچر کے ساتھ وائڈ بورڈ کا اور آپ کا جو ایک دوسرے کے سامنے پریزنس ہوتی ہے وہ نہیں ہے یعنی اگر کوئی کوئیسٹن آپ کے ذہن میں رائز ہوتا ہے تو آپ کا فوراں اس کو جواب آپ کو نہیں مل سکتا لیکن پھر بھی اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس کا ایک بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم پروپر کلر ڈائیگرام یا پروپر اینیمیشن کے ذریعے چیزیں آپ کو سمجھا سکتے ہیں جس کا بہت بہت اچھا ایفیکٹ آتا ہے اور آپ چیزوں کو جلدی پک کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ چیزیں آپ ایمیجنیشن میں ایزیوم کرتے رہے ہیں کہ اچھا ایسا ہو گیا ہوگا پھر یہ ہوا ہوگا ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ہم سے مرات اگر میں اپنی بات کروں کہ آپ کو میکسیمم چیزیں جو ٹاپک وائز ہیں وہ سمجھائی جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کہیں پر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ وہ گروپ میں پوچھ لیا کریں جیسے کچھ سٹوڈنٹ یا تو انڈیویجیل میسج کرتے ہیں یا وہ گروپ میں بھی پوچھ لیتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے now let's start with the chapter number 9 from your second year which is named as biotechnology اور آپ already biotechnology جو ہے وہ discuss کر چکے ہوں گے تھیوری میں اسی حوالے سے جب ہم discuss کرتے ہیں biotechnology تو سب سے پہلے definition کو focus کریں گے the genetic engineering or the modern technology in which a gene is selected from one living organism ہم کیا کرتے ہیں کوئی ایک جین کسی ایک living organism سے ہم extract کرتے ہیں نکالتے ہیں اس کی copy بناتے ہیں a gene is selected from one living organism transfer it into the RDNA ہم اس ایک gene کو transfer کر دیتے ہیں RDNA میں یعنی اس ایک DNA کو ہم RDNA بنا دیتے ہیں اب سوال ہے یہاں RDNA کا کیا مطلب ہے which is named as recombinant DNA so what is recombinant DNA اس کی ایک definition ہے جو میں بھی بتاؤں گا ہم نے کیا کیا ایک gene کو لیا کسی بھی living organism کا یا اس کا ایک piece of جو DNA ہے وہ لیا اس کو ہم نے recombinant DNA بنا and then introduce it اور اس RDNA کو introduced کیا into another living organism to obtain the desired product biotechnology is the use of biological processes organisms or systems to manufacture products intended to improve the quality of the human life یعنی biotechnology کے ذریعے ہم living organism کے لیے یا living organism کی body میں بننے والے biological molecules کی synthesis جو ہیں یا جو ہمیں ان کے desired products چاہے ان کو بنانے کے لیے جس کا ایک effect ہوتا ہے for the welfare of mankind human life کے لیے positive effect ہے like اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو ہے نا کہیں پر transgenic bacteria produce کیے یا کہیں ہم لوگوں نے transgenic animals بنا دیئے کہیں پر transgenic plants بنائے کہیں پر ہم لوگوں نے insulin synthesis کی تو یہ سب چیزیں جو applications of biotechnology ہیں جو انشاءاللہ اسی chapter میں ہم discuss کریں گے یہ سب for the welfare of for the human life for the welfare of mankind ہم اس چیزوں کو جو ہے نا وہ perform کرتے ہیں دیکھئے ہم biotechnology میں کرتے کیا ہیں کسی بھی living organism کی body سے ہم اس کے اس کی body کے tissues یا cell collect کرتے ہیں ٹھیک ہے اس cell میں سے اس کا جو ڈین اے ہیں وہ extract کرتے ہیں ٹھیک ہے genes اور ڈین اے اور extract کرتے ہیں پھر ہم ان ڈین اے کو convert کر کے بنا دیتے ہیں r r dn r dn کی definition بتاتا ہوں یعنی ہمارے پاس سب سے پہلے living organism کی body سے cell کو extract کی cell میں سے اس کا ڈین اے ایکسٹریک کیا جاتا ہے اس ڈین اے کو r dn recombinant ڈین اے بناتے ہیں پھر اسے ہم کس کی body میں insert کر دیتے ہیں into the body of host ٹھیک ہے اچھا اور host کی body میں insert کرنے کے بعد تاکہ ہمیں کیا مل سکیں desired product مل سکے یا desired effect جو بھی ہم لوگ produce کرنا چاہتے تھے وہ ہمیں مل سکے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ living organism کی body میں جو ہمیں ان کی body سے یا ان کی tissue سے کوئی بھی function یا کوئی بھی product جو ہے وہ develop کروانا ہے اس کے لئے ہم اچھا اب یہاں پہ r dn کیا ہے r dn اگر ہم r dn کی بات کریں یہاں اگر ہم اس کو define کرتے ہیں r dn so r dna stand for the recombinant dna that is r dna stand for the recombinant dna تو ہم اس کو define کریں گے what is recombinant dna تو ہم نے کیسے define recombinant dna ko r dna having genetic material of two different living organisms دو different living organisms کے genetic material کو ان کے dna کو آپس میں اگر combine کر دیا جائے تو اس سے بننے والا جو dna ہوگا جس میں دو different living organism کا dna اب ایک ہی جو ہے وہ structure ایک ہی dna میں ہم نے combine کر دیا اس طرح کے dna کو recombinant کہا جائے گا جس میں recombination ہوئی ہے جس میں تھوڑا رد و بدل کیا گیا ہے alteration کی گئی ہے اور اپنے desired effects produce کرنے کے لئے ہم نے یہ process کیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اب ہم biotechnology کے لحاظ سے اس کے steps discuss کریں گے one by one with the help of label diagram اسی میں آپ کے پاس genetic engineering بھی involved ہے جس کی definition is the mechanism in which rdna is obtained and then it is replaced by the selected dna is called genetic engineering engineering کا word use کر رہے اس میں کیا کرتے ہیں ان اس dna میں ہم ہمارا desired gene ہے یا desired dna ہے اس میں alteration کرتے مال ification کرتے ہم new varieties or new characteristics develop کرنے کے لئے جب genes کی coding کو change کرتے تو this is what we کو اپنے desirable effects چاہیے تو آپ gene کی coding کو genetic material کو change کر کے اگر actual coding کو change کر کے اگر آپ اس کو implant کرتے that will be known as genetic engineering genetic engineering usually utilizes bacterial cells and their plasmid ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ bacteria اور bacteria کے اندر اس کا plasmid خاص طور پر genetic engineering یا biotechnology میں use ہوتا genetic engineering produces cells containing foreign genes these cells are capable of producing new and different proteins اب ہمیں new variety چاہیے different proteins چاہیے اور اس کی coding usually کسی gene میں موجود نہیں تو ہم کیا کرتے ہیں genetic engineering میں اس کی modification کرتے ہیں اس میں alteration کرتے ہیں coding کو change کرتے ہیں اور اس کے result میں ہم new variety اور new جو ہے وہ product حاصل کرتے ہیں اب جب بات کرتے ہیں steps of recombinant dna technologies so we have basic four steps the preparation of recombinant dna that is preparation of the rdna اس میں further 3 چیز required ہوتی ہیں number one آپ کو چاہیئے vector which is most important جس میں plasmid بھی use کرتے ہیں and sometimes bacteria phage virus may be used as a vector to vector کیا ہے وہ discuss کریں گے preparation of rdna کے لئے آپ کو 3 چیز ہیں vector چاہیئے اس کے علاوہ آپ کو ایک enzyme چاہیئے which is known as restriction enzyme جس endonucleus enzyme بھی کہتے ہیں وہ کیا کرے گا وہ discuss کریں اس کے علاوہ آپ کو چاہیئے ہوگا ایک ligase enzyme جس کو glue enzyme کہتے ہیں ڈین a ligase جو دو ڈی این کو جوڑنے کا کام کرتا ہے تو یہ تین چیزیں ہمیں پہلے step کے لئے چاہیئے ہوں گی پھر اس کے لئے اس کے بعد selection of bacteria ہے اس کے کیا steps ہیں بیکٹیریا کو اور last میں multiplication of the host r dna یعنی آپ کو last میں r dna کی copies جائیں اس کے لئے آپ host کو multiply کرنا ہوگا اور اس سے آپ کا r dna بھی multiply ہو جائے گا تو یہ جو steps یہاں discuss کیے گئے ہیں ان کو ہم one by one پڑھیں گے ان میں سب سے پہلا step جو discuss کیا گیا ہے that is preparation of the recombinant dna that is r dna recombinant dna is the molecule which contain dna of two different living organism جو میں نے اس سے پہلے definition بتائی یعنی recombinant dna وہ molecule ہوتا ہے جس میں دو different living organism کے dna کو ہم combine کر دیتے ہیں تو ریزلٹن بننے والا rdna کہلائے جائے گا for its preparation following factors are required میں نے بتایا تھا کہ vector چاہیے بلکل یہ رہا restriction enzyme چاہیے yes اور اس کے علاوہ dna ligase enzyme چاہیے جو vector ہے basically اگر آپ کسی ایک لیپ ٹاپ سے کسی دوسرے لیپ ٹاپ میں کوئی فائل transfer کرنا چاہتے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے USB جس میں آپ اپنی فائل کسی کسی ٹاپ کچھ بھی کریں ایک لیپ ٹاپ سے دوسرے لیپ ٹاپ میں آپ کا جو ایز ویکٹر ہے وہ USB ہے یہاں پر بھی ایک جین کو کسی دوسرے living organism کی باڈی میں transfer کرنے کے لیے ہمیں as a vector جو as a medium چاہیے وہ basically bacterial cell کے اندر ہوتا ہے plasmid plasmid کا دوسرا نام circular DNA بھی ہوتا ہے اب plasmid بھی mostly plasmid as a vector use ہوتا ہے sometimes bacteriophage virus which is responsible to move from one bacterium to another جب وہ lysogenic cycle perform کرتا ہے تو اس وقت ایک bacteria کی body سے نکل کے وہ دوسرے bacteria میں جب transfer کرتا DNA تو یہاں پہ ایک bacteria کا DNA کسی دوسرے bacteria میں transfer ہو رہا ہے ہم کیا کرتے ہیں bacteria virus کو اپنا required gene دے دیتے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ اپنا DNA insert کر دیتا باقی باقی محنت ہمیں نہیں کرنی ہوگی باقی کام bacteria phage virus کو کرنا ہوگا ٹھئی restriction enzyme کا کیا رول ہے ligase enzyme کا کیا رول ہے یہ میں آپ کو اس پہلے phase میں سمجھاؤں گا اس وقت ہم steps of recombinant DNA technology میں پہلا step discuss کر رہے ہیں which is known as preparation of the r DNA ٹھیک ہے students جب ہم اپنے پہلے step کی بات کرتے ہیں جس کا نام ہے preparation of the r DNA تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا vector ٹھیک ہے تو یہ ہے bacterial cell اور bacterial cell میں bacterial chromosome and this is the circular DNA تو plasmid کے لئے آپ دوسرا نام اگر use کریں گے that will be circular DNA یہ بات یاد رکھئے گا ٹھیک ہے اچھا اب double strand circular DNA موجود ہے اور bacteria میں ہمیں ایک خاص point پر اس کے plasmid کو cut کرنا پڑتا ہے اس خاص point پیلنڈرومک سائٹ کہتے یعنی پیلنڈرومک سائٹ وہ ہوتی ہیں جس کے دونوں end پر same coding ہوتی میں بھی example دیتا ہوں اس کے سمجھاتا ہوں یعنی یہ plasmid ہم نے bacterial cell سے لیا اور ہم نے اس bacterial cell کے اس plasmid کا یہ حصہ open کرنا ہے اب سوال یہ ہے سرکولر ہے اور رنگ لائک سٹرکچر ہمیں چاہیے ایک سیزر انزائم یعنی کٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک انزائم جائے اب جس کو سیزر کہنے ہے نا تو وہ بیسکلی ایکچول میر ریسٹرکشن انزائم ہے جس کا نام ہے انڈو نیوکلیز انزائم کون سا انزائم پر یہ کیا کہ یہ جو پلازمیٹ تھا سرکولر رنگ لائک اس کو ہم نے اوپن کر دیا اور جب اس کو اوپن کیا گیا تو اس کے لیے جو ہم نے انزائم یوز کیا جس کا نام ہے ریسٹرکشن انزائم جس کو آپ انڈو نیوکلیز انزائم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے that will be also known as انڈو نیوکلیز انزائم تو اب ریسٹرکشن انزائم will be used to cut the plasmid and then to cut the plasmid into a semi circular c shape structure ٹھیک ہے اچھ یہاں پہ بڑی امپورٹن چیز ہے کہ جہاں سے ریسٹرکشن انزائم cut کرتا ہے وہاں دو پوائنٹ اٹیچ اچھا اب اس کو کیوں sticky end کہتا ہے سمجھاتا ایک پوائنٹ یہ ہے اور اس کا ایک پوائنٹ یہ ہے یعنی ان دونوں پوائنٹ کے لیے ورڈ sticky end use ہوگا ہم انہیں sticky ends کے علاوہ کہتے ہیں palindromic sites کونسی sites palindromic sites یعنی یہ palindromic sites کہلائی جاتی ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان کے دونوں end پر same coding ہوتی اب آپ کو یہ چیز معلوم ہو کہ ان کے palindromic coding کیا ہے یہ میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو sticky ends ہیں actually these are the palindromic sites یہ ہم نے bacterial plasmid لیا اس میں cut لگایا اور sticky ends produce کی similarly ہم human cell میں سے بھی جو اس کا DNA ہوگا اس میں جو let's suppose اگر ہمیں human growth hormone synthesize کروانا ہے یا ہمیں human insulin synthesize کروانا ہے تو اس وقت اگر ہم human growth hormone کا ذکر کرے تو human growth hormone کے لیے جو cell کے اندر موجود genes ہوں گے جو وہ hormones بناتے ہیں ہم ان hormones کے لیے جو genes ہوں جن کو نکال جن کو cut کرنے کے یوز کرنا پڑے گا اچھا ہم نے ان میں بنا دیے sticky ends یعنی palindromic sides ہیں اب اس کی coding یہ جو sticky end ہے اس کی coding اس جیسی ہے اور اس کی coding اس جیسی ہے یعنی یہ آپس میں اٹیش تھے جب ہم نے open کیا تو اگر آپ اس کا اوپر حصہ دیکھیں تو یہ اس کے نیچے والے اسے سے اٹیش ہو جائے گا اور اس کے نیچے والے اسے سے اٹیش ہو جائے گا یعنی جو ہمارے پاس palindromic side کی coding ہے وہ یہ یعنی اب اگر ہم یہ discuss کریں اگر آپ دیکھیں یہ palindromic sides ہیں اب آپ سمجھ لیجئے پہلے اس کو یہ ہمار پر dna کا double strand ہے 5 to 3 اور 3 to 5 ٹھیک ہے دو strands ہیں آپ g کے سامنے c a t a t t t c adenine thymine adenine cytosine guanine اب جو اب یہ palindromic side اگر آپ دیکھیں تو with the help of restriction enzyme یہ سے اس کو cut کیا جاتا ہے ٹھیک ہے this one یہ red line from this point جب یہ cut ہو جائے گ تو اس کے بعد آپ اس کا structure دیکھیں آپ کو کچھ اس طریقے سے نظر آئے گا اگر آپ دیکھیں ان کو میں پیک کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچول structure جو تھا اس میں یہاں دیکھیں تو یہ اس طریقے سے جگسہ پزل کی طرح یہ حصہ اس میں اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک اٹیچ تھا بھی اور ہم نے الگ کر دیا اب ہم ان sticky ends یا palindromic sides کی coding کو یاد رکھنا ہے یعنی آپ کے پاس دو palindromic sides ہو جاتی ہیں double a t t and c and then 5 اور یہاں پہ بھی double a a t c اور یہاں پہ 3 n5 ہو جائے گا یعنی ایک دوسری کے mirror images اب جب ہم palindromic sides کا ذکر کر تو ہم نے اس کو restriction enzyme کی مدد سے جو ہے اب کیا ہوگا ہمارے پاس human gene for growth hormone بھی available ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی bacteria بنا کر دے human growth hormone جس کو injectable حالت میں پھر human کو insert کر سکے humans کی growth کے process کو facilitate کر سکے اب ہم نے restriction enzyme تو use کر لیا اب ہمیں اس gene کو جو human being کا ہے ہمیں اس DNA کے ساتھ جو bacteria کا جوڑنا ہے تو مجھے ان دونوں کو جوڑنے کے لئے glue چاہیے یہ بات تو اب غور سنیے گا جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ کو تین چیزیں چاہیے recombinant DNA technology میں پہلا step جو preparation of the r DNA اب آپ کا recombinant DNA ہی نہیں بنا آپ پہلا step پورا نہیں ہوا آپ کو vector چاہیے آپ کو restriction enzyme چاہیے آپ glue enzyme ligase enzyme چاہیے لیکس ہم یوں کہتے ہیں کہ آپ کسی کو gift دینا ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس gift ہونا چاہیے gift paper ہونا چاہیے Caesar ہونا چاہیے اور glue ہونا چاہیے چیزیں requirements ہیں اور ایک بڑا دل دینے کے لئے تو اب یہاں پر بھی ہم discuss کر رہے ہیں کہ ہمارا human gene ہمارے bacterial plasmid کے ساتھ palindromic side پر attach کرنے کے لئے ہمیں ایک اور enzyme کی ضرورت ہوگی تو اب یہ linear recombination کا process یہاں ہو رہا ہے اس کو کہیں گے recombination process ہم اس جگہ جو enzyme use کریں گے اس enzyme کا نام جیسے جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں glue enzyme تو اس ligase enzyme so the ligase enzyme will be used for the attachment of the human gene with the plasmid at this point ٹھیک اب ligase enzyme نے human gene کو attach کر دیا now the resultant dna is having the half part from the bacterial dna this is the bacterial plasmid and the remaining half part from the human gene for growth hormone تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمارے پاس یہ جو circular dna it will be dna it will be known as rdna and is co recombinant dna اب یہاں پہ کہیں گے ٹھیک student اب آپ کا پہلا step ہو گیا preparation of the rdna پہلے step کے بعد second step کو discuss کردیں that the selection of the bacteria ٹھیک ہے the host bacteria so we must have some selection criteria which is most important one reason کیا ہے is selection criteria کی reason یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو کوئی job create کرنی ہے let's suppose گھر میں جاب create ہو گئی ہے اور وہ ہے ماسی کی آپ نے resign کر دی آپ نے آج کے بعد پیپرز ہونے والے ہیں تو آپ نے resign کر دی گھر والوں کو کیا کرنا ہوگا ایک vacancy create ہو hire so newspaper میں ایک جو ہے وہ اشتہار دیا گیا اور اگلے دن جائے گھر پہ پانچ ماسیاں تشریف لائیں this is now the selection criteria it doesn't mean that آپ نے ان میں سے کسی کو اینی مینی کر کے اکڑ بکڑ بمبے بوکی اور آپ نے کہ چلو تم کام کرنا شروع کر دی نا ایسا نہیں آپ کا selection criteria آپ کیا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے گھر تشریف لائیں ہیں پانچ ماسیاں ان میں سے ایک wheelchair پر ہے تو آپ نے کہا you are rejected کیوں کیونکہ آپ تو already خود دوسروں پر dependent ہیں آپ ہمارے گھر کا کام کیا کریں نہیں تو وہ آپ کا پہلے ہی کیس ریجیکٹ ہو گیا دوسرا کیس وہ ہوتا ہے کہ آپ کو competent چاہیے healthy چاہیے TB بخار ہے کسی کو fever ہو رہا ہے خانس رہی ہے پھر آپ کو competent چاہیے آپ چاہتے ہیں کہ صبح 8 بجے یا 9 بجے سے آنے کے بعد وہ شام چار پانچ بجے تک سارے کام کرے ٹھیک ہے اب آپ نے جو remaining تین ہیں ان کو task دے دیا کہ آپ یہ کام شروع کرے ہم selection criteria ہے جو exist کرے گا وہ نہیں exist کرے گا وہ نہیں رہے گا 8 بجے سے انہوں نے کام شروع کر دیا گھر کے برطند ہونا باقی سارے کام پتہ چلا بارے بجے بھی ہوش ہو گئی تو آپ نے کہ بھائی نگل لیجی آپ تو rejected ہیں کرتے کرتے اب دور ہے گئی دوسری میں سے دوپیر کے تین وجہ تک جواب دے گئی حمد ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ انڈ تک جو determine رہا اور سارے کے سارے کام بھی بہت اچھے سے کی ہے ہر چیز چمکا دی گھر میں برطن چمکا دی ہر چیز فرش چمکا دیا اور at the end جب سیلوری کے بات ہوئی تو منیمم لویست آپ نے کہا بھائی ٹھیک ہے آپ کو ہزار روپے میں کام کریں گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ برس چلے آپ تو ہومر کر والے اس لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیکٹیریا کو بھی ہمیں سیلیکشن کرائٹیریا سے گزار نہ پڑے گا ہمیں کمزور بیکٹیریا نہیں چاہیے ہمیں بیمار بیکٹیریا نہیں چاہیے ہمیں ایسے بیکٹیریا نہیں چاہیے جن کو انٹی محنت پہ پانی پھر جائے ٹھیک ہے سو یہاں پہ ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں سیلیکشن آف بیکٹیریا انجرد انجنیورنگ سیلیکشن آف بیکٹیریا is necessary to transmit the required DNA the بیکٹیریا act as a host body یہاں پہ we have to perform ایمپیسلین test for the بیکٹیریا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کیا ہے ایمپیسلین test ایمپیسلین is an antibiotic so what we have to do we have to treat all the بیکٹیریا جو بھی ہمارے لئے as a host select کرنا ہم چاہتے ہیں ان سب کو we have to treat with ایمپیسلین antibiotic so those which are having ایمپیسلین resistant genes they will survive یعنی وہ بیکٹیریا جن میں ایمپیسلین resistant genes ہوں گے جو antibiotic کو resist کر سکتے ہیں یعنی وہ زندہ رہیں گے اور اس پورے کے پورے میڈیم میں اس جگہ جہاں باقی بیکٹیریا تھے جن میں ایمپیسلین resistant genes نہیں تھے they will become dead تو جو مر گیا اور تو نوک آؤٹ survive کرنے میں آسانی ہو کیونکہ وہ ہمارے host ہیں ہمارا RDNA اتنا محنت سے بنایا وہ RDNA ان کو carry کرنا ہے تو ہم کسی ایرہ گرے بیکٹیریا کو نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے we have to perform ampicillin resistant یعنی ampicillin test جب ampicillin test perform کیا جو بیکٹیریا healthy تھے جو active تھے جن کے پاس ampicillin resistant genes موجود تھے plasmid میں survive now we have to decide کہ ہمیں اب اپنا RDNA ان کو دینا چاہیے ان کے اندر insert کریں گے third step would be insertion of the RDNA into the host cell during this technology the bacteria are used bacterial cells take up RDNA when they are treated with calcium اب ہم کریں گے بیکٹی کی cell membrane اور اس کی cell wall کی permeability کو بڑھائیں گے تاکہ وہ اپنے آس پاس ہم کرتے کیا ایک پیٹوی ڈیش میں بیکٹی کو اور اپنا RDNA دونوں ڈال دیتے ہیں اب بیکٹی کے چاروں طرف ہمارا RDNA موجود ہے بٹ وہ absorb نہیں ہو رہا بیکٹی جو ہوسٹ ہے وہ اپنا RDNA اور پلس کیمیکل کے طور پہ کیلشیم کلورائی ایڈ کر دیں گے to make them more permeable some of the bacterial cells will take the desired plasible dna from solution تو ہوگا کیا ہوگا یہ کہ آپ کے پاس یہاں موجود جو dna insertion step دن insertion step میں آپ use increases the bacterial cell permeability so that the bacteria will be able to insert or it will be able to absorb the rdna اچھا there is dna insertion تو نہیں ہوگا خیر ہم اس کو صرف dna تو نہیں بولیں گے یہاں میں لگ دیتا ہوں ہم اس کے لئے جو word use کریں that will be rdna ٹھیک یعنی ہمیں rdna insertion جو ہے اس کی کروانی ہے ایکچول میں تو ہمارے پاس rdna جو بیکٹیریا میں insert ہوگا so once the bacterial اب ہوا گیا یہ ہمارے پاس bacteria کے اندر ہم نے rdna insert کر دیا اور rdna میں دیکھ گا this one is the blue part of the bacteria and the this one purple color part of the human growth hormone gene so bacterial cell for the for containing gene for human growth hormone ٹھیک اب let's suppose ہمارے پاس ایک bacteria ایسا ہے جس کے اندر ہمارا rdna موجود ہے لیکن ہم اب کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں چوتھا step multiplication of host یہ بالکل ایسا ہی سمجھ لیجئے ہوگا students کا اور students 1000 ہے سو کیا کروں میں سب کے لیے test type کروں ایسا تو کبھی نہیں کروں گا نہ مجھے کرنا چاہیے اس کا مطلب ہے پہلی دفعہ جو محنت کی ہے جو test prepare کیا ہے جس میں 200 mcq اپنے پانچ یا چھے pages پہ بنا لیے ہیں type کر کے اب آپ ان سب کو photocopy کو دیتے ہیں photocopier اس کی photocopy کرتا ہے اس کا مطلب ہے 1000 photocopies اگر ہم کرائیں گے سٹوڈنس کے لیے تو کیا سب کے پاس same information ہوگی same mc آئیں گے بالکل آئیں گے ہمارے پاس ایک بیکٹیریا جس ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کے بیکٹیریا کی تعداد بڑھ جائے تاکہ ہمارے پاس ہر وقت آئی رہے تو دیس ٹیپ آئر دین آئی 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 بیکٹیریا کرتا ہے بائنری فیجن تو اس کے ذریعے وہ ہم پھر ہم اتنے سارے بیکٹیریا ہم نے پروڈیوز کر لی ان بیکٹیریا کو ہم یوٹیلائز کریں گے تاکہ ان فیوچر اگر ہمیں دوبارہ ریکومبینٹ ڈینی کی ضرورت پڑے تو ہم یعنی اب یہ جو بیکٹیریا ہوگا یہ اس ریکومبینٹ ڈینی کے اوپر موجود جو ہیومن گروت ہارمون کا جین ہے اس کو ایکسپریس کرے گا اس کو ٹرانسلیٹ کرے گا وہی پروسس ہے ٹرانسکرپشن ٹرانسلیشن اور یہ جو اب یہ بیکٹیریا پروٹین بنائے گا وہ ایکچول میں ہیومن گروت ہارمون بیسکلی ہارمون جو کے پروٹین ہیں نیچر وائز تو اب یہ جو پروٹین بنائے گا وہ بیسکلی ہیومن بینگ سے ریلیٹید یا اس جیسی پروٹین ہوگی تو ہم ایکسٹریک کریں گے اس کو جو فردر پروسس کریں گے ان ریلیٹ بی یوز فور ہیومن بینگ یہ ہمارے پاس چار سٹیپ کس کے ریکوم بیو ریکوم بین ڈی ٹیکنال جی اب ہم اس کے اگلے فیز میں ڈسکس کرتے ہیں اپلیکیشن آف جنیٹکلی انجین بیکٹیریا یا اپلیکیشن آف بیو تکنالوجی اگری کلچر کے لحاظ سے دیکھیں تو ان اگری کلچر بیکٹیریا پروموٹ the health of plant in different ways such as to make them resistant against insects fungi بیکٹی یعنی اگری کلچر میں جب ہم جنیٹک انجین کا ذکر کرتے ہیں جنیٹکل انجین انجین بیکٹی ریا سو دی بیکٹی ریا رس بیکٹی بیکٹی رس بیکٹی رس بیکٹی یعنی یہ بیکٹی رس جنیٹکل انجین بیکٹی رس بیکٹی رس بیکٹی رس 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 بیکٹی ہم اگری کلچر میں پیسٹی سائیڈ کیمیکل اور اس طریقے سی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہمارے پاس فصل کی جو پیدا وار ہے وہ پہلے سے زیادہ ہوگی کیونکہ باقی لیونگ آرگنزم جب آپ کی فصل کو پیدا خراب نہیں کریں گے تو آپ کا جو کراپ یلڈ ہے وہ بڑھے گا آئیل ایٹنگ بیکٹی رس بیکٹی رس بیکٹی رس رس بیکٹی رس زیادہ تر اگر ہم کہیں کہ کسی ساحل سمندر پہ کوئی کروڈ آئل کا جہاز ہے وہ بریک ڈاؤن ہو جاتا اور وہاں پہ بہت تیل بکھر جاتا ہے تو اس پورے تیل کو جونکہ وہ وارٹر میں ڈیزول نہیں ہوتا وہ پانی کی سطح پہ تیرنے لگتا ہے پورا بیچ خراب ہو جاتا ایکویٹک آنیملز جو ہے ان کی زندگی کو ہوترہ ہوتا اس طرح کے بیکٹیریا جو ہے جنیٹکل انجینئر پروڈیوس کرتے ہیں جو آئل ایٹنگ ہوتے ہیں جو بیسی کیلئی آئل کو ڈیزول کر دیتے اس پورے کے پورے بیچ پر 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 بیکٹیریا کا سپری کر دیا جائے گا سو ویڈن ون ویک اور ویڈن ون ویڈن فیفتین دیز آل دیت کروڈ آئل ویل بی دی گریڈ آئل ایٹنگ بیکٹیریا بلکل نیٹ این کلین بیچ آئل ایٹ این آئل مل جائے گا سارا آئل آئل دی کمپوز ہو جائے گا تو یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ انسولین پروڈکشن فور دا ہیومن بینگ جو انسولین ڈیپنڈنٹ جن کو ٹائپ ون ڈیابیٹیز ہے جن کو اپنا شگر لیول مینٹین کرنے کے لیے انسولین چاہیے ہم بائیو ٹیکنالوجی میں جنیٹک انجینئرین کے ذریعے حاصل جنیٹیک انجینئر بیکٹری آر یوس to پرویوس فین آل ان ان آرگانک کم اون آر آنک نیو آر ایو کون جو آر ار این جو شگر پیشن کو دیا جا سکتا ہے وہ جو بیٹیر کزر سنتس سائز کرباتے مین انڈرز می مین to extract the copper uranium gold from low grade source یعنی چھوٹے سے چھوٹے minute even molecular level پر بھی اگر ہمارے پاس gold موجود ہے کسی جگہ تو بیکٹیریا چونکہ ہم نے ایسے بیکٹیریا پروڈیوس کر لیے ہیں جنیٹک انجینئرین کے ذریعے جو جو پرٹیکلرلی gold کو ایبزارب کرتے ہیں اور ہم پھر پورا کا پورا بیکٹیریا جو ہے نا وہ collect کر کے اور ان کو جو ہے نا پروسس سے گزار کے gold extract کر لیتے ہیں production of vaccines definitely جیتنی بھی vaccines ہے وہ ہم نے بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے جہاں وہ develop کر لی ہیں and then there will be production of the crops فصل کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے ہم نے جو resistant bacteria ہم نے جو resistant plants ہے وہ develop کر لیے ہم نے اس طریقے سے modified plants develop کیے کہ جن کے genes میں ہم نے جو ہے وہ generic engineering کے ذریعے new characteristics enhance کر دی جس سے ان کی فصل کی پیداوار بڑھ گئی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی جتنے بھی disease ہوتی ہیں ان کو ان کے لیے بھی وہ plants resistant ہو گئے enhancing food quality biotechnology also helpful in enhancement of the food quality of the crops فصل کی پیداوار کا ذکر جو ہم نے کیا وہ یہ کہ اگر پہلے ایک عام کے درخت پہ پچاس عام لگتے تھے تو ہم نے اس طریقے سے جو ہے وہ بیج develop کروا ہے کہ جس میں ایک ہی درخت پہ 50 کی بجائے 200 جو ہے وہ flowers produce ہوں پہ دو یعنی ایک درخت پر محنت کرنے سے پہلے آپ کو پچاس عام ملتے تھے اب بھی آپ ایک ہی عام کے درخت پہ محنت کرتے ہیں پانی دیتے ہیں وہ آپ کو دو سو جو ہے وہ عام پروڈیوس کر کے دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ چار گناہ آپ کی جو ہے نا وہ پیداوار بڑھ گئی ہے تو یہ چیزیں جینٹک انجینئرین کے ذریعے جو ہے وہ حاصل کی گئی ہیں جب ہم بات کرتے ہیں ٹرانس جینک انیملز ان ٹرانس جینک پلانٹس کی تو ٹرانس جینک مینز دیکھ جنیٹیکلی انجینئرڈ یعنی ورڈ یوز کریں گے جنیٹیکلی انجینئرڈ پلانٹس یا جنیٹیکلی انجینئرڈ انیملز سو دوس پلانٹس جنیٹیکلی انجینئرڈ کالل ٹرانس جینک پلانٹس جو ابھی میں نے بتایا آپ کو سم ٹیکنیک سو پرڈیوسٹ ٹرانس جینک پلانٹس دہ آر ڈینک کین بی ہم کیا کرتے ہیں جو ریکومبینٹ ڈینے ہوتا ہے دیتے ہیں جو ہم پلانٹ کا انیشل فیز ہوتا ہے جب اس کا اوویول ایمبریو سٹیج میں ہوتا ہے اس کا پورا بیچ ڈیولپ نہیں ہوتا اس وقت ہم اس کے میمبریو میں اپنا ریکومبینٹ جین انسرٹ کر دیتے ہیں اور مست بھی سیل والرمویو سل یا پھر ہم ایک ایسے سیل کے اندر جین انسرٹ کرتے ہیں جسے ہم پروٹو پلاسٹ کہتے ہیں یہ پروٹو پلاسٹ بسکلی ڈسکس کریں گے پروٹو پلاسٹ ٹیکنیک بھی ہے جو ہم ٹیشو کلچر کے ساتھ ڈسکس کریں گے یعنی جب بھی کوئی پلانٹ سیل بداؤٹ سیل وال موجود ہوگا یا ہم اس کی سیل والرمویوو کر دیں گے تو ریمیننگ سیلکوم پروٹو پلاس کہتے ہیں اب یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ سمجھنا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے اور ایم سی گوز کا پوائنٹ بھی ہے یہ کہ آپ کے پاس بیکٹیریا کا کونسا بیکٹیریا ہے جس کا پلازمیڈ یوز ہوتا ہے پلانٹس میں تو دا اونلی پلازمیڈ یوز ان ٹوانس جینک پلانٹس ٹوانس جینک پلانٹس کے لیے ٹی آئی پلازمیڈ کہہ لائے جاتا ہے ٹھیک ہے ٹی آئی پلازمیڈ فرم دا ایگرو بیکٹیریم اور ایگرو بیکٹیریہ تو بیکٹیریہ کا نام ایگرو بیکٹیریہ اور اس میں سے جو پلازمیڈ ہے نیمڈ ایس ٹی آئی پلازمیڈ یہ پلانٹس کے لیے ایز ای ویکٹر یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ایک ایم سی گوز کا پوائنٹ کور ہو رہا ہے مقصد کیا ہے ٹوانس جینک پلانٹس کے ٹو کلٹیویٹ مور نیوٹویشنس پلانٹس بہت سارے ایسے جو زیادہ جن میں غزائیت ہو وہ پلانٹس بہت ساری ایسے بینز آپ پروڈیوس کرتے ہیں جو رچ سورس آف پروڈینز ہوتی ہیں یعنی اس میں بہت زیادہ پروڈینز آویلیبل ہوتے ہیں آم بینز کے مقابلے میں اس کے علاوہ پلانٹس ایسے ڈیولپ کیا جا سکتے ہیں جن کو بہت کم فرٹیلائزر چاہیے ہوں گے نہیں آپ کم اماؤنٹ میں فرٹیلائزر یوز کریں تو وہ زیادہ سے زیادہ گروت پھر بھی کرتے ہیں اور آسانی سے جو ہے وہ نائٹروجن فکسیشن کر سکتے ہیں اپنے لئے خود اس کے علاوہ پلانٹس جو ہے انڈر ہارش انوائرمنٹ اور انفیوریبل کنڈیشنز میں بھی گرو کر سکتے ہیں بہت سارے ایسے پلانٹس ہیں جو انسیکس ریزیسٹنٹ ہو جاتے ہیں جنہیں ہم جنیٹیکل انجینئر پلانٹس کو جو ڈیویلپ کرواتے ہیں جن میں انسیکس کے لئے ریزیسٹنٹ ہو جاتی ہے جو وائرس اور بیکٹیریا کے اگنس ریزیسٹنٹ کا دیفنس میگانیزم انکریز ہو جاتے ہیں پلانٹس آر بین انجینئر ٹو پروڈیوز فرکٹوز انسٹائیڈ آف دیکسٹرول یعنی ڈائریکلی جو ہے نا ایسے پلانٹس جو دیکسٹرول بنانے کی بجائے ڈائریکلی فروکٹوز بنائیں یعنی ہم یہ کہیں گے کہ جب یعنی ہمارے پاس جب گلائکولیسس کا پروسس ہوتا ہے تو اس میں جب گلوکوز سینٹیسس ہوگا تو بیسیکلی فرکٹوز بہت جلدی جو ہے ڈیگریڈیبل ہوتا ہے اس کو جلدی بریکلاؤن کر کے اس میں سے انرجی نکالی جا سکتی ہے تو یہاں پہ پلانٹس بجائے ڈیکسٹرول بنانے کے وہ فرکٹوز بنا کے اسے سٹور کریں گے یہ بھی پلس پوائنٹ ہو گیا اور اس کے علاوہ ہیومن ہارمونز کلوٹنگ فیکٹرز انسان کے لیے ہیومن ہارمونز کلوٹنگ فیکٹرز اور انٹی باڈیز بھی ہم پلانٹس سے جو ہے نا وہ ڈیویلپ کروا سکتے ہیں جنیٹیکل انجینئر پلانٹس سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہم لوگ یہاں ڈسکس کر رہے ہیں ٹاپک ٹرانسجینک آنیملز اگین ٹرانسجینک آنیملز جنیٹیکل انجینئر انیملز ہیں اس طرح کے انیملز ڈیویلپ کیا جاتے ہیں جن میں میٹ بہت زیادہ ہوتا ہے ایک پلس پوائنٹ اس طرح کے انیملز جو ہے وہ ڈیویلپ کیا جاتے ہیں جن میں ملک پروڈکشن بہت زیادہ ہو اور ان کے ملک میں آلویڈی انٹی باڈیز آویلیبل ہوتی ہیں آلویڈی آر ویڈ سورس آف پروڈینز آز ویلیز کیلشیم تو ہمیں اس کا پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ we don't need to depend on the vaccination as we have daily use of the milk اور اگر ہم ملک روزانہ کی بنیاد پہ استعمال کرتے ہیں اور وہ جنیٹیکل انجینئر انیملز سے ہمیں ملک حاصل ہو رہا ہے اور they already have large amount of antibodies against different bacteria اور different diseases تو اس سے ہمیں human being کے لیے جو ہے وہ defense mechanism کو انکریز کرنے میں آسانی ہوتی ایک پوائنٹ یہاں لکھا ہے کہ انیملز دو نوٹ ٹیک پلازمی انلیس دیار نوٹ آئیسولیتی ایک پوائنٹ بڑا ایمپورٹن ہے کہ ہم یہ بڑا ایمپورٹن چیز ہے کہ human being یا انیملز کے جو جینز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی directly بیکٹیریا ان کو جو ہے نا وہ ریڈ آوٹ نہیں کر سکتے اس کی وجہ کیا ہے بیکٹیریل سیل آر پروکیریوٹ انیمل سیلز آر یوکیریوٹ انیمل سیلز یوکیریوٹ ہوتے ہیں زیادہ ایڈوانس ہوتے ہیں زیادہ ڈیویلپٹ ہوتے ہیں پروکیریوٹس لیس ایڈوانس ہوتے ہیں لیس ڈیویلپٹ ہوتے ہیں اب یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ اگر ہم کسی نائن میٹرک کے سٹوڈنٹ کو یونیورسٹی کا کوئی ٹاپک دے دیں پڑھنے کو یا سمجھنے کو یا ہم اس کا کوئی ٹیسٹ لیں یونیورسٹی کے ٹاپک سے ریلیٹڈ تو وہ نہیں پڑھ پائے گا کیونکہ وہ اس کے بس کی بات نہیں ہے وہ ایڈوانس لیول کی سٹوڈی ہے وہ ایڈوانس ٹاپک ہیں وہ زیادہ ڈیٹیل میں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ اس ٹاپک کو تھوڑا سا آسان کر کے ورڈنگز کو کچھ نارمل انگلیش میں کرنے کے بعد اگر ہم وہ اس بچے کے سامنے رکھیں گے تو اسے ری راؤٹ کر پائے گا اور سمجھ بھی پائے گا ٹھیک ہے یہی چیز یہاں بھی ہے اگر ہم ہیومن جینز کو ڈائریکلی کسی بیکٹیریل سیل کے اندر پلازمیڈ میں انسرٹ کریں گے سو بیکٹیریہ ویل بی انیبل ٹو ریڈ تی ہیومن جینز اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہیومن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیا تھا جس میں ہم ہیومن جین کو یعنی ہیومن گروتھ ہارمون والے جین کو ہم بیکٹیریہ کے پلازمیڈ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر رہے تھے تو وہاں ایک چیز کنفرم تھی کہ ہمیں یہ سٹیپ کرنا تھا وہاں ڈسکس نہیں کیا تھا لیکن یہ الگ سے سٹیپ یہاں ہے یعنی بیکٹیریہ یا بیکٹیریل سیل کے اندر کسی بھی ہیومن جین کو ٹرانسفر یا امپلانٹ کرنے سے پہلے ہمیں ہیومن جینز کو یا اینیمل جینز کو آئیسولیشن آف یوکیریوٹک کے پروسس سے گزارنا پڑتا کیوں گزارتے ہیں اس کی ایک وجہ بتا دے تو جو یوکیریوٹک جینز ہوتے ہیں اس میں دو طرح کے پارٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کوڈنگ پارٹ ٹھیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں اگزون this one is the کوڈنگ پارٹ which is known as اگزون اور ایک ہوتا ہے نون کوڈنگ پارٹ جسے کہتے ہیں انٹرون ٹھیک ہے اب یہ بڑی امپورٹن چیز ہے سمجھنے والی ان میں سے جو کمپلیکیٹڈ ہے جسے ہم نون کوڈنگ پارٹ کہتے ہیں جو بیکٹیریا جنہیں ریڈ آؤٹ نہیں کر سکتے وہ انٹرون ہیں جو نون کوڈنگ پارٹ ہیں یہ وہ پارٹس ہیں جنہیں بیکٹیریا ریڈ نہیں کر سکتا مگر جو کودنگ ہے جسے اگزون کہتے ہیں یہ وہ پارٹس ہیں جنہیں بیکٹیریا آسانی سے ریڈ کر سکتا ہے مطلب ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے اب ہمارے پاس اس ڈائیگرام کو درہ غور سے دیکھئے گا اس دائیگرام میں we have a dna double strand dna جیسا کہ آپ کے سامنے یہاں mention ہوا واہ ہے ٹھیک ہے this is the double strand dna اب آپ اس double strand dna کو دیکھئے گا تو double strand dna میں یہ parts کیا ہیں ایک زون ہے پھر یہ white area intron ہے پھر exon ہے coding part non coding part coding part پہلا step کیا کرنا پڑے گا transcription process کے ذریعے ہمیں اس human dna کی ایک single strand copy بنانی ہوگی جسے rna کہیں گے یعنی isolation of eukaryotic gene کا جو step ہے اسے ہم تین جو ہے وہ phases میں divide کرتے ہیں یہاں دیکھ لیتے ہیں ڈائیگرام یہ ہے ہمارے پاس dna ہے ٹھیک ہے this is the actual dna double strand dna in the first step this is the first step transcription process جیسے کہیں گے dna سے ہم rna کی copy بنائیں گے ٹھیک ہے اب یہ rna single strand ہے اور اس میں ابھی بھی یہ white part non coding intron موجود ہیں اب دوسرا step کیا ہوگا removal of intron intron remove کر دیے جائیں گے اور intron remove کرنے کے بعد ہم ان exon parts کو exon یہ جو coding part ہے black اس کو اس سے جھوڑ دیں گے یعنی ہمارے پاس ایک messenger rna develop ہو جائے گا اب جو پہلا step ہے جسے ہم transcription process کہہ رہے ہیں اس میں جو enzyme use ہوگا ٹھیک ہے وہ basically کونسا ہوگا rna polymerase enzyme جس میں جس کے ذریعے ہم نے اس rna polymerase enzyme کے ذریعے ہم نے پہلے step میں ڈی این اے سے rna کی copy بنا لی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد second step میں ہمارے دو enzyme use ہوں گے ایک enzyme تو وہ ہوگا جو intron کو cut کر کے یہاں سے ہٹائے گا ٹھیک ہے تو وہ کونسا enzyme ہے ڈو ڈیوکلییز ٹھیک ہے ڈو نیوکلییز جسے ہم restriction enzyme بھی کہاتے ہیں ڈیو نیوکلییز تو cut کر دے گا پھر انٹرون ہٹ جائے گا انٹرون کو ہٹانے کے بعد جو ایک زون کو اپس میں جوڑے گا وہ basically کونسا ہوگا ligase enzyme تو یہاں ہمارے پاس ایک ڈی این اے سے rna بنا اب اس کو mrna کہیں گے but some modified mrna modified کیوں ہے کیوں کہ it is the rna which do not have any intron ہم نے انٹرون remove کر دی لیکن ایک بیکٹیریا کو ہمیں کیا دینا ہوتا ہے بیکٹیریا کو ہمیں double strand dna دینا ہوتا ہے بیکٹیریا کے plasmid میں single strand rna attached نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے ہم اپنے messenger rna کو جس میں جس میں ہم نے modification کی ہے اس messenger rna کو reverse transcription اب ہمارے تین step ہے پہلا transcription process پھر ہوگا remove of intron پھر ہوگا reverse transcription اور یہاں پہ جو enzyme use ہوگا بہت ہی پھر آپ نے اس کا نام سنا ہوگا reverse trans kryptase enzyme کونسا enzyme reverse تو آپ کو تین step کے نام اور ان تین step میں use ہونے والے enzymes کے نام بھی یاد ہونے چاہیے اب ہم کیا کریں گے کہ ہم نے یہاں single strand messenger rna کو double strand dna میں convert کر دیا اور double strand dna ہوگا وہ complementary dna کہلایا جائے گا یعنی complementary dna basically وہ ہوگا جو موڈیفائیڈ ہے double strand dna اس کو در ہمیں یہاں color کے لحاظ سے impart کر دوں ٹھیک ہے یعنی ہمارے پاس اس جگہ یہ ایک double strand جو ہے وہ dna ہے لیکن یہ وہ dna ہے جس میں ہمارے پاس کوئی بھی intron موجود نہیں ہے this is the dna which is completely comprise of exon part now the complementary dna which do not have intron can easily be implant with the plasmid so that they those plasmid can be used for the biotechnology technology تو hopefully یہ یہ topic آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا جس میں ہم لوگوں نے اس کے لحاظ سے جو isolation of eukaryotic gene کیا یعنی یہ step ہم کس جگہ کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ step جو ابھی ہم نے پڑا ہے اسے ہمیں یہاں perform کرنا پڑتا ہے یہاں perform کر کے جب اس کو سمپلیفائی کریں گے تب اس human dna کو جو double strand complementary dna کا لائے جائے گا it will be now able to attach with the plasmid اور پھر transplant اور سب کچھ سارا پڑھ چکے ہیں تو ہم لوگوں نے اس وقت اس topic کو discuss کیا ایک topic ہے جس کا نام ہے gene sequencing gene sequencing is a process in which arrangement of the nucleotides in a dna strand will be determined دیکھیں gene تو آپ اگر آپ چونکہ آپ نے chapter number 8 variation genes میں genes کی definition پڑھی ہوگی کہ small segments present on dna تو sequencing کا مطلب ہے کہ کسی بھی dna میں موجود جتنے بھی genes ہیں ان کی sequence کو find out کرنا کونسا gene کس location پر موجود ہے اس process کو ہم gene sequencing کہتے ہیں اور یہ process ہمیں help کرتا ہے کسی protein کے اندر موجود amino acids کی sequence file out کرنے میں it also helps in the determine of amino in the determination of the amino acid sequence of the proteins to carry out the sequence of the human genome scientists will cut the dna into small fragments اب یہ dna fingerprinting کا ہی process جیسے لیکن اب اس میں صرف sequence معلوم کرتے ہیں small fragment the sequence of these fragments simultaneously and then assemble the entire genome by using sophisticated computer technique اب ہم discusses کریں گے جل الیکٹرو فوری سے جس کو کہتے ہیں بہت ہی simple ہے simple یہ ہے کہ دیکھیں جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ الفاظ آپ جس ترتیب میں کہتے ہیں اس ترتیب سے اس کا جو مطلب ہے وہ بدل جاتا ہے یہ بات بڑی important ہے ایک sentence اگر آپ اگر آپ نے کئی دفعہ میں نے example بھی دی ہے کہ ایک sentence ہے cat eats rat cat کی location one ہے اس کے second number پہ eats اور third number پہ location پہ rat آتا ہے اب اگر میں یہ چیز ڈھونڈا چاہتا ہوں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے تو مجھے الفاظ کو دیکھنا ہے الفاظ کی ترتیب مجھے بتا رہی ہے کہ ایک بلی جو ہے وہ چوہے کو کھاتی ہے یا کھا رہی ہے یعنی cat eats rat یا اس کو میں اگر change کر کے rats eat cat کر دوں یا rat eats cat کر دوں تو کیا اس کا مطلب بھی وہی ہوگا بلکل نہیں یعنی یہ بات تو confirm ہے نا کہ ہمارے پاس جو amino acids ہیں وہ اپنے وہ جب arrange ہوتے ہیں تو ان amino acids کو arrange کرنے کے لیے transfer RNA messenger RNA کے ساتھ coding اور انٹی کوڈنگ کا سارا process آپ کو معلوم ہے اور یہ chapter number six chromosomes ان ڈینے میں ہم پڑھ چکے تھے lockdown سے پہلے جب ہماری classes چل رہی تھیں اب اگر آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جتنے بھی amino acids ہیں وہ جس sequence میں arrange ہوتے ہیں actual میں وہ sequence genes بتاتے ہیں ایک gene one ہے اس نے amino acid one کو پہلی position پہ رکھوایا gene two نے amino acid two کو second position پہ رکھوایا اگر مجھے genes کی sequence معلوم ہو جاتی ہے تو مجھے آسانی سے ان genes کے بارے میں یہ بھی پتا ہو سکتا ہے کہ یہ genes اگر اس sequence میں موجود ہیں تو amino acid کی sequence بھی یہی ہوگی amino acid اس arrangement اور اس ترتیب سے جو ہے نا وہ arrange ہو کر انہوں نے protein بنائے ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ gene sequencing is the process to find out the arrangement of the nucleotides or the sequence of genes within the dna which also helps to find which also helps in turn یعنی جو return میں ہمیں یہ بھی رونیم help کرتا ہے کہ what is the sequence of the amino acids within the protein structure اور protein کے اندر چونکہ وہ جو سارے کے ساری جو sequence ہے وہ genes کی طرف سے بتائی جاتی ہے تو genes کی sequence find out کرنے سے ہمیں enzymes کے اندر sorry proteins کے اندر موجود amino acid کی sequence بھی معلوم ہو سکتی ہے now we have to discuss the most important topic which is named as dna finger printing also known as reflip dna finger printing is a technique which is used to identify a particular person or we have we have to find out the relationship between living organism by the dna finger printing we can also find out the classification of living organism جو genetics کی بیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے all human beings contain separate dna pattern enhance different dna finger prints ٹھیک ہے ہر انسان کا اپنا dna pattern الگ ہے اسی لئے ہم اس کو fingerprint چونکہ human being کے بلکل الگ ہوتے ہیں تو ہم نے اس لحاظ ان کو dna finger printing کا نام دے دیا dna patterns among individuals are called restriction fragment length polymorphism انہیں dna finger printing process کا دوسرا نام rflp ہے reflip r for restriction f for fragment l for length p for polymorphism since reflip or reflip of each human is unique which are used as a mark of identity reflip is termed as a dna finger printing ٹھیک ہے جو میں نے بتایا dna finger printing کو reflip کہتے ہیں یا reflip کو دیکھیں بہت ہی سیمپل سی بات ہے جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں اچھا یہاں پہ یہ ورڈ جو use ہوا restriction fragment length polymorphism basically ہم human dna کو چھوٹے چھوٹے fragments میں توڑنے کے بعد different length کے fragments میں انہیں isolate کرنے کے بعد ان dna کو length polymorphism is morphologically they have of different length یعنی ان کو ہم on the basis of their length their width ہم ان کو classify کرتے ہیں اور جب ان کی classification یا ان کی sequence کو find out کرتے ہیں تو ہمیں آسانی سے جو ہے نا اس کا ایک پیٹ پرن ملتا ہے اس کا پورا method کیا ہے اس کی پوری جو ہے وہ ایک procedure کیا ہے ہم یہاں ڈسکس کر لیتے ہیں